دوستو پشو پالن بھارت کی سنسکریتی کا اہم حصہ رہا ہے ہم نے عتیت سے لے کر ورطمان تک گائیں بہنسو جیسے دودھارو جیو کو بڑے پیمانے پر پالتو بنایا ہے ان جانوروں سے ہمیں دودھ کے ساتھ ساتھ ایک اور مہتوپون پدارت بھی مل جاتا ہے جو ہے گھی گھی نہ صرف بوجن کے سواد کو بڑھاتا ہے بلکہ اس کے کئی انعی استعمال بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ پربو شریرام لنکا سے واپس لوٹ کر جب ایودہ آئے تھے تو ایودہ واسیوں نے گھی کے دیے جلائے تھے اس کا ارث ہے کہ گھی روشنی کا بھی ایک وشیش جریہ تھا بلے ہی ورطمان میں ہمارے گھر ویجیان کے دم پر روشن ہوتے ہوں لیکن ایک سمیں گھی کے ساتھ ساتھ سرسو یا تل آدھی کا تیل بھی روشنی ہیتو مہتوپون ہوا کرتے تھے اب اس طرح کی تیلیے فصلے بھی مکھٹا گرم دیشوں میں ہی پیدا ہوتی ہے وہیں ادھی ہم یوروپ اور امریکہ کی بات کریں تو وہاں نہ صرف تیلیے فصلوں کا اتفادن کم رہا ہے بلکہ امریکہ یا یوروپ کے ہر گھر میں بھارت کی بھاتی دودھ سے گھی نکالنے کی پرمپرا بھی نہیں رہی تو پھر بھلا وہاں کے لوگ بجلی یا جیویک اندھن کی خوش ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو کیسے روشن کرتے تھے اوپر سے ان مہادیوپوں پر مشینوں کا یک بھی بہت تیزی سے فیلا ان مشینوں کی پرجوں کی گھساوٹ کو کم کرنے ہیتو بھی تیلیے پدارت کی چکنہ ہٹ کی آوشکتہ پڑتی ہے وستو تے تیلیے فصلوں کا اتفادن کم ہونے کے کارن ہی اپنی جرورتوں کو پورا کرنے ہیتو یوروپین لوگوں نے جانوروں کی چربی کا استعمال شروع کیا اور اس کے لیے انہوں نے بڑے جانوروں کو چنا دھیرے دھیرے امریکی ایو یوروپین لوگوں کی تیل کی آوشکتہ ہے اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے پرتوی کے سب سے وشالکائے جیو کا شکار کرنا شروع کر دیا جسے ویل کے نام سے جانا جاتا ہے وہ لوگ سمندر میں جاتے ویلز کا پیچھا کرتے اور انہیں اپنے نکیلے بھالوں سے مار گراتے لیکن ویلز کے ان شکاروں کے دوران ایک بار ایک شکاری دل کے ساتھ کچھ ایسا گھٹیت ہوا جس کی کلپنا اس شکاری دل دوارہ نہیں کی گئی تھی ایک وشالکائے ویل نے شکاری دل کے پورے جہاج پر حملہ بول اس جہاج کو تہس نہس کر ڈالا اپنا جہاج گوا چکے ان شکاری لوگوں کے لیے آگے کا سفر بڑھا ہی بہنگ گجرا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک اور سچی ایم خوفنا گھٹنا جسے صدیوں بعد بھی بھولایا نہیں جا سکا ہے یادی پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائی بٹن جرور دبا دیں دوستو یہ یاترہ آرمب ہوتی ہے 19ویں صدی کی شروعات میں USA کے نانو ٹوکیٹ سے یہ ایک چھوٹا سا دویپ ہے جس میں 18ویں اور 19ویں شتابدی تک ویلز کی چربی یعنی تیل نکالنے کا کاروبار فلفل رہا تھا یہ تیل کافی گاڑا ہوتا ہے جس کان اس کا استعمال امریکہ سے لے کر یورپ تک میں نہ صرف شہروں کو روشن کرنے کے لیے کیا جاتا تھا بلکہ ویلز کا تیل مشینوں میں ڈال کر مشینوں میں چکناہٹ بھی پہنچائی جاتی تھی ویلز کے اس تیل کو جھٹانے کے لیے ایس ایکس نامک ایک بڑا جہاز جس کے کپتان جورج پولارڈ تھے 12 اگست 1819 کے دن 20 انی چالک دل کے سدسیوں یا کہے ویلز کے شکاریوں کے ساتھ اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں ان لوگوں نے پہلے بھی کئی ساری سفر سمندری یاترائے کی تھی اور اتیدک ماترہ میں ویلز جیسے بڑے سمندری جانوروں کا تیل نکال کر بیچتے ہوئے یہ جہاز کافی منافع کما چکا تھا ایس ایک سمندری جہاز اپنی یاترہ آگے بڑھاتے ہوئے دکشن کی اور جاتا ہے حالانکہ اس یاترہ کی شروعات میں ہی سمجھیاں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اپنی یاترہ شروع کرنے کے دو دن بعد ہی یہ جہاز ایک تیز سمندری طوفان میں فس جاتا ہے لیکن جہاز کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے اور خود پر ٹنگی پانچ ناؤوں میں سے دو ناؤ کھونے کے باوجود بھی جہاز دوبنے سے بچ جاتا ہے اس طوفان کے کان چالک دل کے کئی سدرسوں نے اس یاترہ کو رد کر کے واپس لوٹنے کا آگرہ کپتان جورج کولارڈ سے کیا کیونکہ یاترہ کی شروعات میں ہی طوفان کے آگمن کو منہو سمجھا جاتا رہا ہے پرندو کپتان جورج کولارڈ یاترہ کو رد کرنے کے بلکل ہی ویرود تھے اس لئے جہاز کو آگے بڑھایا گیا لیکن اگلے کئی دنوں تک سمندر میں خاک چھاننے کے بعد بھی جہاز میں سوار یہ شکاری لوگ کسی بھی ویل کو پکڑنے یا مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے بلکہ ان لوگوں کو سمندر میں ویلز دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی اوپر سے بار بار آ رہے طوفانوں کے کان ایسا لگ رہا تھا مانو یہ مشن ادورہ ہی چھوڑنا پڑے گا ایسی اسفلتاؤں سے پریشان ہو کر ہینری ڈیویٹ نامک چالک دل کا ایک سجد سے ایک روج اس سمیں جہاز سے اتر گیا جب جہاز دکھشنی امریکی مہدیب کے اتری پسیمی تٹ کے نکٹ سے گوجر رہا تھا اور اس طرح سے اب جہاز میں کپتان کے اترک 19 انیہ لوگ رہ گئے ویسے ہینری ڈیویٹ بعد میں جہاز چھوڑنے کے اپنے اس نینے پر بڑے ہی خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ اس کے بعد اس جہاز کے لیے مصیبتوں کا دور شروع ہونے کا سمیں آ چکا تھا اصل میں کئی مہینوں تک سمندر میں خاک چھاننے کے بعد بھی کوئی سفلتہ نہ ملنے پر ایک روز ایسیکس نامک اس جہاز کا سامنا ایک انیہ ویل کے شکار کرنے والے جہاز سے ہوتا ہے اس دوسرے جہاز کے کپتان نے بتایا کہ سمندر کے اس حصے میں ادھک طوفان آنے کے کارن ساری ویلز دکھشن کی اور چلی گئی ہیں اس لئے یادی ویلز کو مارنا ہے تو اسی دشاں میں جاؤ یہ سنتے ہی کپتان جورج پولارڈ نے تیجی سے اپنے جہاز کو دکھشن کے اور لے جانے کے آدیش دے دیئے اس سمیہ کے سمندری جہاز دھیمی گتی لیے ہی آگے بڑھتے تھے کیونکہ جہاز ایندن کی شکتی سے نہیں بلکہ ہوا کے بہاو سے گتی حاصل کرتے تھے اس لئے اس طرح کی یادراؤں میں سالوں بیٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ ویلز کے شکار کو گئے ان جہازوں میں بڑی ماترہ میں کچھوے بھر لیے جاتے تھے کچھوے آسل میں لمبے سمیتہ استعمال کرنے والے بھوجن کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں ایک چھوٹی سی جگہ میں ہی ایک کے اوپر ایک کئی کچھوے کو جندہ روپ میں سٹور کر کے رکھنا انے جیووں کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے اس لئے دکھشن کی اور بڑھتے ہوئے راستے میں پڑھنے والے تمام دیپوں سے ایس ایکس جہاز کے شکاری کچھوے کو اٹھا لیتے تھے اور اس طرح سے قریب ایک ورش بیٹنے کے بعد وہ دکھشن میں ایسے سمندری میدان تک پہنچ گئے جس میدان میں ویلز کی بھرمار تھی یہ ویلز اصل میں سپرم ویل تھی عام طور پر سپرم ویل چالیس ہزار کلوگرام تک بھاری اور ساٹھ فٹ لمبی ہو جاتی ہے اور ان کا تیل سب سے اچھ کوٹی کا مانا جاتا تھا اس لئے جہاز کے سبی صدر سے بےہدی ہی خوش تھے بس اس کے بعد شکاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا شکاری جہاز پر موجود ناؤوں میں سوار ہو کر ویلز کا پیچھا کرتے اور ہارپون ناما کے ایک بھالے نمائینتر کو موقع ملتے ہی ویلز پر دے مارتے بھالا لگتے ہی ویل تیجی سے بھاگتی لیکن بھالے کے ساتھ بندی رسی کو تورنثی ناؤ کے ساتھ بان دیا جاتا جس سے بھاگتے سمیں ناؤ کا وجن بھی ویل کے شریر پر پڑتا اس بھالے کی رچنا اس طرح سے ہوتی تھی کہ ایک بار ویل کے شریر میں دھس جانے کے بعد یہ آسانی سے باہر نہیں نکلتا تھا اور اپنے ساتھ ناؤ کے وجن کو گھسیٹنے کے کان جکھم پر لگاتار جور پڑنے کی وجہ سے ویل کے شریر کا سارا خون بہ جاتا جس کان کچھ منٹوں سے لے کر کچھ گھنٹوں تک کے انتجار کے بعد بیچاری ویل ماری جاتی اس کے بعد مری ہوئی ویل کے شریر کو کٹ کر اس کٹے ہوئے شریر کے بھیتر کچھ انسان اتر جاتے اور ویل کی چربی کو باہر نکالتے یہ سارا ماملہ سننے میں ہی کافی کرور لگتا ہے اور اس حیوانیت سے بھرے شکار کو سمندر میں تیرتے ایک جیو کی آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ آم طور پر سپرم ویل ساٹھ فٹ لمبی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اور کیسے ایک روز اپنے ساتھیوں کے شکار سے تنگ آ کر ایک بہت بڑی سپرم ویل نے ان شکاریوں کی ناو پر حملہ بول دیا حالانکہ اس تکھے پر یقین تو نہیں ہوتا کنٹو ایس ایکس جہاج کے ان شکاریوں کے نسار وہ حملہ ورس پرم ویل کم سے کم سو فٹ لمبی تھی کسی نے بھی اپنے جیون میں اتنی وشال ویل نہیں دیکھی تھی سب لوگ حیران تھے اور سب نے ایک ساتھ مل کر اس ویل پر اپنے بھالوں سے حملہ شروع کر دیا جس سے ویل تیجی سے پیچھے ہٹ گئی پرنتو یہ ویل آج ان شکاریوں کو سبق سکھانے کا پکہ ارادہ بنا چکی تھی اب ناووں کو چھوڑ کر یہ بڑی ویل شکاریوں کے جہاج یعنی ایس ایکس کی اور تیجی سے بڑھنے لگی اس ویل نے اپنی پوری شکتی اور تیجی لگا کر ایس ایکس کو ایک جوردار ٹکر ماری جس کان یہ جہاج لہراتا ہوا سمندر میں پلٹ گیا اور اسی وجہ سے نہ صرف شکاریوں کے دوارہ جمع کیا گیا سارا تیل واپس سے ہی سمندر میں بکھر گیا بلکہ جہاج میں پانی بھی بھرنے لگا اور جہاج دوبنے لگا اب گھبرائی شکاریوں نے اس دوبتے جہاج میں سے جتنا ہو سکتا تھا سامان نکالنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے بھالوں اور بندوقوں کے ساتھ ساتھ بھوجن کے لیے بھرے گئے کچھووں کچھ ٹنکی تاجہ پانی اور کئی پیکٹ ہارڈ اٹیک بسکوٹ کے بچا کر اپنی ناووں میں رکھ لئے ہارڈ ٹیک اصل میں آٹے اور میدے سے بنے ہوئے بینا سواد کے بسکوٹ ہوتے تھے جنہیں لمبی سمندری یاتراؤں میں بھوجن ہیتو رکھا جاتا ہے اپنے دوارہ بچائے گئے سامان کو ناووں میں رکھنے کے بعد سب لوگ ایس ایکس جہاج کو اپنی بھوجل آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھنے لگے ایک سال سے بھی لمبے سمیہ تک چل رہی یہ یاترہ اب پوری طرح سے وفل ہو چکی تھی دوستو ان شکاریوں کے دل میں کپتان جورج پولارڈ سمیت پول ملا کر بی سدسے تھے اور جب ان سبھی لوگوں نے اپنے سامان کا اور تٹیے دوری کا آقلن کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ انہیں اگلے کسی بھی تر تک پہنچنے کے لیے کم سے کم دو مہنے لگ جائیں گے اور اس دوران پرتیک سجسے روزانہ صرف ایک بسکوٹ اور آدھا گلاس پانی ہی پی سکتا تھا کیونکہ تب بھی ان کے پاس موجود یہ بھوجن دو مہنوں تک چل سکتا تھا حالکہ ان کے آس پاس بھی کئی آئیلینڈ موجود تھے لیکن ان آئیلینڈوں پر کئی نربھکشی آدیواسی جنجاتیا رہا کرتی تھی یہ آدیواسی باہری لوگوں کو بینا کوئی ویچار کیے مار کر کھا جاتے تھے اس لئے سب ہی شکاریوں نے چلی دیش کے تٹکی اور ہی آگے بڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد کھلی ناووں میں دن کی چلچلاتی گرمی اور رات کے سمیں خراب ہو جانے والے موسم میں سفر آگے بڑھا اوپر سے بھوجن کی کمی نے سب کو پوری طرح سے کمجور کر دیا قریب ایک مہنے کی آترہ کے بعد ان شکاری ناوی کو ایک نیا آئیلینڈ دکھائی دیا جس کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری نہیں تھی آئیلینڈ کو دیکھ کر سب کی آنکھوں میں چمک آ گئی لیکن جب وہ اپنی ناووں کو تیجی سے آئیلینڈ کی اور تیرا کر وہاں پہنچے تو پایا کہ اس آئیلینڈ پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جسے کھا کر گجارہ کیا جا سکے یہاں صرف کو سوکے ہوئے ناریل کے پیڑ اور تھوڑی بہت گھانس خوسی تھی اس آئیلینڈ کو ورطمان میں ہینڈرسن آئیلینڈ کہا جاتا ہے جو کی کافی نرجن دویپ مانا جاتا ہے اس لئے اس نرجن دویپ پر کچھ دن بیتانے کے بعد نراز شکاریوں نے چیلی دیش کی اور واپس سے اپنی یاترہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ 20 شکاریوں میں سے تین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ بھلے ہی اس آئیلینڈ پر انہیں گھانس کھا کر جندہ رہنا پڑے لیکن وہ دوبارہ سمندر میں نہیں اٹرنے والے یعنی اب آگے بڑھنے والے شکاریوں کی سنکھیا گھٹ کر سترہ ہی رہ گئی تھی اگلے کچھ سپتہ بیتنے کے بعد ان لوگوں کا تمام بھوجن سماپت ہو گیا وہ راستہ بھٹک کر کچھ عادیخی دکشن کی اور چلے گئے جس وجہ سے چلی دیش میں پہنچنے پر انہیں اور بھی عادیخ سمیں لگ رہا تھا اس دوران میتھو جے نامک ایک شکاری کی مارے بھوک کے مرتی ہو گئی جسے باقی کے لوگوں نے ناو سے نیچے سمندر میں گرا کر دفنا دیا یعنی اب جیویت سدسوں کی سنکھیا سولہ ہو گئی تھی جو کی تین الگ الگ ناو میں سوار ہو کر آگے بڑھ رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اتنی مصیبت کافی نہیں تھی کچھ دنوں بعد ایک انہے جوردار سمندری طوفان آیا اس طوفان کے کان تین میں سے ایک ناو لہروں میں ہی کہیں گائب ہو گئی جسے بعد میں کبھی نہیں دیکھا گیا ایم دوسری ناو میں سوار دو انہے ویکٹی بھی اپنی ناو سے نیچے گر کر سمندروں کی لہروں میں کھو گئے ان سب ہی گٹناوں اور بھوک سے پریشان ہو کر طوفان تھم جانے کے بعد بھی ایک ویکٹی جو ان سب میں سب سے بجورک تھا نے اپنی ناو چھوڑ کر سمندر میں چھنلاگ لگا دی کیونکہ اس بجورک کی اب جینے کی اچھا سماپت ہو گئی تھی اور اس طرح سے اب جیویت بچے سدرسوں کی سنکھیا ماتر آٹھ ہی رہ گئی تھی لیکن موت کا سلسلہ ابھی سماپت نہیں ہوا تھا تقریباً ایک مہینہ اور بیج جانے کے بعد یہ ناوک اب نہ خود کو نیانتریت کرنے کی ستثی میں تھے اور نہ ہی ناوکو اس لئے اب یہ دو ناوے سمندر میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی ایک روز ان میں سے ایک ناو پر مارے بھوک کے ایک اور ناوک کی مرتیو ہو گئی اس ناو پر جیویت بچے باقی کے تین سدرسوں نے لاش ویدیوت طریقے سے سمندر میں ہی دفنانے کا فیصلہ لیا کنٹو اب ان سبھی ناوکو کے دماغ میں خود کی جان بچانے کے لیے ایک اور بھیانک ویچار جنم لے رہا تھا کافی سونچ ویچار کر کے ان سب نے فیصلہ کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہیں اپنے مر چکے ساتھی کے شو کو کھا لینا چاہیے اور اس کے بعد ان تینوں نے یہی کیا وہ اپنے ہی ساتھی کے ماںس کو کھاتے ہوئے بری طرح سے رو رہے تھے لیکن اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی بچوں سے پھر سے ملنے کی چاہت نے ان سب کو نر بھکشی بنا ہی دیا وہی سناو سے کہیں دور بچھڑ چکی دوسری ناو میں بھی ماجرہ کچھ ایسا ہی تھا یہاں بھی مرنے والے سدرسے کو مارے بھوک کے جندہ بچے سدرسے دوارہ کھایا جانے لگا تھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک عجیب سا کھیل کھیلنا شروع کر دیا جس کھیل میں ماچیس کی تلیوں کو الگ الگ حصوں میں توڑ دیا جاتا اور اس کے بعد ان ٹوٹی ہوئی تلیوں میں سے جس کے ہاتھ سب سے چھوٹی تلی آتی اسے باقی کے سدرسے دوارہ خود ہی مار کر کھا لیا جاتا اپنے آپ کو جندہ رکھنے کے لیے کسی دوسرے انسان کی موت اور اس کے ماس کو کھانے کی سونچ کے سہارے کی یہ آوشکتہ مانو سبھیتہ اور مانو کی بودھیمانی پر سب سے بڑا کلنک ہے کنطو پرستیتیا انسان کو کسی بھی حد تک مجبور کر سکتی ہیں ایک مانو شریر کے بھکشن سے کئی سبتاہ تک کا کام چل جاتا تھا اور اب تک اس وشال سپرمویل کے حملے کو قریب تین مہینے بیچ چکے تھے سوباغی سے سمندر میں الگ الگ بھٹک رہی ان ناؤں میں سے ایک ناؤں کے نکٹ سے ایک روز انڈیاں ناما کے ایک سمندری جہاج کا گجرنا ہوا اور بھی ادھک سوباغی کی بات یہ رہی کہ انڈیاں جہاج کے چالک تل نے بیچ سمندر میں ایک چھوٹی ناؤں کو دیکھ بھی لیا جس سے اس ناؤں میں ہو جا جائے انڈیاں جہاج کے کپتان نے اس ناؤں کو کھوجنے کی کوشش سے کی اور قسمت کا کھیل دیکھئے صرف اگلے کچھ دنوں میں ہی وہ دوسری ناؤں بھی مل گئی لیکن اس ناؤں میں کیول دو لوگ ہی جندہ بچے تھے اور ان جندہ بچے لوگوں کے مانسک حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ وہ اپنی اور آتے جہاج کو بھی نہ دیکھتے ہوئے لگاتار اپنے مر چکے ساتھیوں کے مانسک کو کترے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب جہاج سے رسی ڈال کر ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی تو ان دونوں ہی لوگوں نے اپنے بچاؤں کو ہی آئے مددگاروں پر حملہ بول دیا کیونکہ انہیں لگا کہ بچاؤں کو آئی یہ انسان اصل میں ان کا مانس چھیننا چاہتے ہیں خیر ناؤں پر جندہ بچے ان دونوں لوگوں کو بھی کسی طرح سے سمجھا بوجا کر جہاج پر لے لیا گیا اور اگلے کچھ روز میں ہی جہاج چلی دیش کے سمندری طرح سے جا لگا یعنی اس پورے پرکرن میں پانچ لوگ جندہ بچ گئے حالانکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ سفر کے دوران جب سبھی ناوے ایک نرجن آئیلینڈ پر پہنچی تھی تو تین لوگ اسی آئیلینڈ پر رک گئے تھے بعد میں جب اس آئیلینڈ پر مدد بھیجی گئی تو تینوں ہی لوگ جندہ ایم سوست تھے ان لوگوں نے بتائے کہ اس دیپ پر اگلے کچھ روز میں آنے کو سمندری پکشیوں نے جہاڑیوں میں اپنے انڈے دینا شروع کر دیا تھا اور وہ لوگ انہیں انڈوں کے سہارے خود کو جندہ رکھ پائے یعنی کل ملا کر ایک وشال آکار کس پرمویل کی ٹکر سے نشت ہو چکے ایس ایکس جہاز تراستی سے بیس میں سے آٹھ انسان جندہ بچ پائے اور باقی کے مارے گئے اس گٹنا کے بعد کپتان جورج پولارڈ نے اپنے پورے جیون میں پھر کبھی سمندر میں ویلز کا شکار کرنے ہے تو کوئی یاترہ نہیں کی وہ قریب 78 ورش کی آیو تک جندہ رہے اور تب تک ہر ورش وہ نومبر کی 20 تاریخ یعنی جس دن اس وشال سپرمویل نے ان کے جہاز پر حملہ کیا تھا کو اپنے مر چکے ساتھیوں کی یاد میں ورط رکھتے رہے ایکس پرمویل کے حملے کی اس انوکھی گٹنا نے پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھیچا جس وجہ سے اس گٹنا پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور کئی فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں ورش 2015 میں آئی ہولی ووڈ فلم ان دہ ہارٹ آف سی میں اس پوری گٹنا کو کافی روچک طریقے سے دکھایا گیا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں کئی ساری فوٹیج اسی فلم سے لی گئی ہے تو چلیے دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بھایا ہوگا اس طرح کی سچی گٹناوں کے بارے میں جاننے کے لیے چینل سے اوشہ جڑے رہیں سبسکرائب بٹن نہیں دبایا ہو تو دبا دیں ان تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد